اٹھو دیکھو وطن کو آج ہم سب کی ضرورت ہے لگا دو سب کچھ داؤ پر کہ منزل خوبصورت ہے دکھا دو اپنے دشمن کو ہم میں جنون کتنا ہے بہا دو اپنی مٹی پر رگوں میں خون جتنا ہے آج جو بھی روٹے ہیں حالانکہ دیر ہوگئی میں ابھی بھی ان کو روٹا ہوا کہہ رہا ہوں آج جو بھی روٹے ہیں وہ جلدی مان جائیں گے امپورٹڈ وہ حکومت کا کب تک بوجھ اٹھائیں گے کب تک وہ بھی دیکھیں گے اپنی خستہ حالی کو پنپتی گھنڈا گردی کو انسانیت کی پمالی کو آج بھی ہمارا ہے ہمارا ہی تو کل ہوگا ہر مشکل کا اپنے پاس بڑا آسان حل ہوگا بس ارادہ کرنا ہے اور منزل ہوگی قدموں میں تیرے میرے قصے ہوں گے گیتوں میں اور نظموں میں وطن یہ ہمارا ہے لوگ کہتے ہیں کون کرے گا میں یہاں یہ کہتا ہوں وطن یہ ہمارا ہے ہم نے ہی بچانا ہے جس میں جتنا زور سمر اس نے وہ لگانا ہے کیا کہنے چاہیں گے اکٹھا کر لیا ہے اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کچھ اچھے کی امید ہے علیمین گھنڈاپور کی جانت سے جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا ہم لاہور سے آئے ہیں میرے ساتھ ایک لڑکا ہے اسمال جو بلکل آپ ہی کے چینل پر نیا پاکستان پر اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس سے بلایا گیا علاج کے لیے ابھی ہسپیٹل سے ہو گئے ہم آگے دو دن پہلے پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ اب جو ہے یہ علیمین گھنڈاپور بجڈ پاس کرے گا اس کے اوپر پندلہ سے سولہ لاکھ خرچہ آنا ہے کیونکہ ابھی بھی گولی اس کے جبڑے میں ہے تو اس سلسلے میں ہم ابھی یہاں آئے ہیں تاکہ اس سے وہ بجڈ ملزور کروایا جائے انٹریوی کے بعد تو وہ بقاعدہ بات ہو چکی تینا پھر اب کیا رہے گیا بچھے کے رہے گیا باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ پاکستان ہے ہم بڑے لوگ ہیں یاد نہیں رہتا نا یار میرے موں نے کھلوائے نا میں یہاں پر کسی کے بونی کرنے آیا وہ یاد کروانا پڑتا ہے ابھی میں نے لڑکے کو آگے بٹھایا ہے کہ جب علیمین آئے گا نا یہاں پہ تو اس کو آواز دے دینا اس کو پتہ ہے کہ تمہیں یہاں بلایا گیا ہے لیکن آواز دوگے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ عثمان یہاں پہنچ چکا ہے یہ مسئلہ ہے دو تین لوگوں سے بات کی کہ اس کا نام لکھو علیمین نے اسے خود بلایا ہے انہیں کہا اچھا 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 پروگرام ختم ہونے دے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے لیکن مجھے آج بات اس پہ نہیں کرنی میں آج آپ کو ایک نظم سناتا ہوں اٹھو دیکھو وطن کو آج یہ ساری چیزیں بھول کے کیوں ہر جگہ پہ تو یہ نہیں ہے نا ہم خان کے لیے کھڑے ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں اٹھو دیکھو وطن کو آج ہم سب کی ضرورت ہے لگا دو سب کچھ داؤ پر کہ منزل خوبصورت ہے دکھا دو اپنے دشمن کو ہم میں جنون کتنا ہے بہا دو اپنی مٹی پر رگوں میں خون جتنا ہے آج جو بھی روٹے ہیں حالانکہ دیر ہوگی میں ابھی بھی ان کو روٹا ہوا کہہ رہا ہوں آج جو بھی روٹے ہیں وہ جلدی مان جائیں گے امپورٹڈ وہ حکومت کا کب تک بوجھ اٹھائیں گے کب تک وہ بھی دیکھیں گے اپنی خستہ حالی کو پنپتی گھنڈا گردی کو انسانیت کی پمالی کو آج بھی ہمارا ہے ہمارا ہی تو کل ہوگا ہر مشکل کا اپنے پاس بڑا آسان حل ہوگا بس ارادہ کرنا ہے اور منزل ہوگی قدموں میں تیرے میرے قصے ہوں گے گیتوں میں اور نظموں میں وطن یہ ہمارا ہے لوگ کہتے ہیں کون کرے گا میں یہاں یہ کہتا ہوں وطن یہ ہمارا ہے ہم نے ہی بچانا ہے جس میں جتنا زور سمر اس نے وہ لگانا ہے میں یہاں پہ بتا تو دیا کہ آنے کا پشاور میں آنے کا کیا مقصد ہے میرا وزیر اللہ ہاؤس میں آنے کا مجھے کوئی شوق نہیں مجھے بڑے لوگوں کے ساتھ تصویریں چھوانے کا کوئی شوق نہیں میں تو خود ایک سیلفی بننا چاہتا ہوں یا میت بنوں گا یا سیلفی بنوں گا میں تو یہاں آیا ہوں سوابی سوابی میں جو اعلان ہوا ہے اور کفن لے کر آیا ہوں وزیر اللہ ہاؤس میں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہوں جو بدل گیا وہ کافر چلانے دو گولیاں ان کو جتنی ہے ان کے پاس آج ارادہ کرو یا خان کو لے کے جائیں گے یا گھر والے آ کے جنادے اٹھا لیں میں تو بس اس لیے یہاں آیا ہوں روز روز مرا نہیں جاتا گٹ کٹ کر جیا نہیں جاتا ہم آنے سے فرق کیا پڑے گا امریکہ پاکستان میں جو انسانیت سوز مظالم ہو رہے تھے ان پر آواز نہیں اٹھاتا تھا اب اٹھائے گا اب اٹھائے گا کیونکہ اب اس کے مفادات اور ہیں کال اس کے مفادات جنگیں تھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسے کہ کہہ دیا کہ میں دنیا میں امن قائم کر رہا ہوں گا اور میں یقین کرتا ہوں کہ وہ اپنی کیے ہوئے وعدے کو نبھائے گا مجھے یہ نہیں ہے کہ وہ آگے عمران خان کو نکالے گا اور یار یہ دھوکے چھوڑ دو آپ نے خود نکالنا ہے آپ پوری قوم مل کر ایک لیٹل کو نہیں نکال سکتی اور آپ یہ یقین رکھتے ہو ایک لیٹل آپ کو بچا لے اگر چاہتے ہو کہ اس دھرتی میں مائے علامہ اقبال کو پیدا کرتی رہے یا ڈاکٹر قدیر پیدا ہوتے رہے یا عمران خان آگے بڑھتے رہے تو اٹھو اور خان کو بچاؤ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا مجھے کارکنان پر کوئی ٹینشن نہیں کوئی گلہ نہیں آج وقت ہے ثابت کرنے کا ہمارے لیڈلان کو کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں وہ خان کو بچانا چاہتے ہیں یا عدے انجوائے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں لوگوں کو کتاروں میں کھڑے کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے لوگ یہاں پر لینے لگا کے بیٹھے کھڑے ہوں میرے مجھ سے ملاقات کے لیے تو اس کا جو سرور مجھے ملتا ہے نا وہ بھی اپنا ہی آئے تو اللہ کا واسطہ ہے اس سرور سے پیچھے اٹھو لوگوں میں بیٹھنا چیکھو لوگوں کے ساتھ گھل مل جاؤ اور اپنی طاقت لگاؤ کس کے لیے عمران خان کے لیے کیوں کہ وہ کھڑا ہے پاکستان کے لیے میں یہاں ایک بات وضاعت میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں پٹواری نہیں ہوں میں خان کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتا کہ مجھے کوئی ایم پی اے چاہیے یا ایم این اے سے کوئی کچھ مفادات ہیں میں تو اس طرح جو پہلے میں نے جملہ کہا مجھے نہیں کسی ایم پی اے کے ساتھ ایم این اے کے ساتھ سیلوی تقریب انواری مجھے کوئی مفادات نہیں ہے میں خان کو سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے بچوں کو سپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے بلکہ میں خان کا سپورٹر نہیں ہوں میں ابھی تک یہ ثابت کرنے میں کسر ہوں کہ مجھے خان سے محبت ہے اس ہر روز کرتا ہوں ثابت نہیں کر پایا اسے مجھ سے محبت ہے وہ میرے لیے لڑ رہا ہے وہ میرے بچوں کے لیے قربانی دے رہا ہے لیکن اب وقت ہے نو مئی یہ نو طریق کو مجھے کوئی نہ کہے سوابی سے کہ اب فلان دن آ جانا اوہ یار میں اٹھایا جاؤں گا تو مجھے کون چھڑا نہیں آئے گا نو مئی کو بلکہ مجھے کہنا یا خیمے نگالو ڈیڑھ دینا آگے لیکن مجھے یہ نہیں کہنا آپ گھر واپس چلے جاؤ گا آپ کو پھر بلایا جائے گا اوہ یار جب یہ اعلان کرتے ہو تو سوچا کرو ہم گوشت پوسٹ کے بنے ہوئے انسان ہیں کتنی مارے کھا سکتے ہیں آج قسم پیدا کرنے والے گئے اور میں دوسری سیڈوں کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اوہ خدا کا واسطہ ہے اوہ تم کیسے مسلمان ہو کہ آج ایک کرکن پی ٹی آئی کا تمہارے ڈنڈو سے ڈرتا ہے گولی سے نہیں ڈرتا تم مسلمان ہو اسلام میں تو تشدد حرام ہے بتاؤ کون سا دین ہے جو تمہیں تشدد کی اجازت دیتا ہے گولی سے نہیں ڈرتے یار کیوں پاکستان میں زندگی رہی نہیں کیا زندگی ہے اور دس دس روپے کے لیے ہم لائنوں میں لگے ہوتے ہیں اور ایک بریانی کی پلیٹ کے لیے ہماری عزت داؤ پر لگی ہوتی ہے کیا زندگی ہے یار وہ بچہ عثمان اگر اس کے اپنے پاس پیسے ہوتے تو آتا یہاں علاج کروانے کے لیے کبھی نہیں آتا چاہے گولی اس نے خان کے لیے کھائی ہے وہ اپنی جیب سے پیسے خرج کرتا لائنوں میں نہیں لگتا تو ہیر محسوس ہوتی ہے ہمیں لائنوں میں لگنے سے ہماری عزت کا عزت ہوتی ہے لائنوں میں لگنا ہمیں نئی لائنوں میں لگنا اور قسم پیدا کرنے والے کی خان کی حکومت میں اگر ہمیں لائنوں میں لگنا پڑا تو میں سب سے بڑا مخالف ہوں گا خان کا میں خان کی خلا بولوں گا